موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاء ام آباد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نم لسورہ نم با ستائیس کی شروع کی چھبیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوصین تلق آیات القرآن و کتاب مبین قوصین یہ حروف مقطعات میں سے ہے یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں خدو و بشراء للمؤمنین یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مؤمنوں کے لئے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لئے ان کے آمال پرکشش بنا دیئے ہیں لہٰذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے اور اے نبی بلا شبہ آپ کو تو ایک کمال حکمت والے خوب جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلکتہ انگارہ لاؤں گا تاکہ تم سیک لو چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے اور اللہ رب العالمین پاک ہے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ بلا شبہ وما ہی اللہ ہوں نہایت غالب خوب حکمت والا وعلق اساق فلمہ رآہا تحتزق انہا جاننو اللہ مدبرن ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا يخاف لدی المرسلون اور اپنی لاتھی ڈال دے چنانچہ جب موسیٰ نے لاتھی ڈالی تو اسے دیکھا وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ ساپ ہے تو پیٹ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈرو بلا شبہ میرے پاس رسول درا نہیں کرتے مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے عامال کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُدْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْ فِي تِسْعَ آيَاتٍ اِلَا فِرْعَوْنَ وَقَوْمِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر وہ صفیت چمکتا ہوا بے عائب نکلے گا یہ ان نو نشانیوں یعنی موجزات میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں فَلَمَّا جَآَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن موجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتِقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمُ وَعُلُوَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا پھر دیکھئے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعُودَ وَسُلَمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَغَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنِ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور بلا شبہ ہم نے دعود اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ دَعُودَ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْ تِقَدْ طَيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اور دعود علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام بنے اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَيْرِ فَهُمْ يُزَعُونَ اور سلمان علیہ السلام کے پاس ان کے سارے لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے حَتَّى اِذَا عَتَوْ عَلَى وَعَدٍ نَمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَا النَّمْلُ اُدْخُلُوا مَسَاقِنَّكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حَتَّى کہ جب وہ چھوٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چھوٹی نے کہا اے چھوٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں فَتَوَسَّمَ ذَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ عَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ چنانچہ سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہس دیئے اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماباب پر انعام کیا ہے اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تُو پسند کر لے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ موجود ہے یا غیر حاضروں میں سے ہے یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے زباہی کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِتْوِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئِن بِنَبَئِنْ يَقِينَ ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھارے تھے کہ ہدھد آ گیا اور اس نے کہا میں نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے اور میں آپ کے پاس سباہ سے ایک سچی خبر لائیا ہوں بلا شبا میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال ان کے لئے پرکشش بنا دیئے ہیں پھر انہیں رائے حق سے روک دیا ہے چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے اللہ یسجدو للہ اللذی یخرج الخبہ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفونا وما تعلنون یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نمو لسورہ نمبر ستائیس کی شروع کی چھبیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ یوں ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے یہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں واضح نشانیاں ہیں ہدایت ہے خوشکبری ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان والے ہیں ایمان والے کون ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لئے گھاٹا ہے ان کے لئے نقصان ہے دنیاوی زندگی ان کے لئے خوبصورت بنا دی گئی ہے اور ان کا نقصان اس طریقے سے ہے کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو اپنی بیوی سے راستے میں کہا کہ آپ یہیں ٹھاریے میں ابھی آگ لے کے آتا ہوں آگ لینے گئے تھے اور نبوت مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا بات کی تو موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی نو نشانیوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر اپنی نعمتیں کی سلمان علیہ السلام و سلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ دنیا میں کسی اور کو ایسی حکومت نہیں ملی تو سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر اس کے بعد حدود کا تذکرہ ہے کہ وہ ملکہ سباہ کے پاس گیا یمن گیا پھر اس نے دیکھا وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں ایک جانور کے اندر عقل ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور تاجب کرتا ہے کہ دنیا کے لوگ کیسے ہیں سورج کی پوجا کر رہے ہیں جبکہ ان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ تعالی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرتا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور اللہ تعالی عرش عظیم کا رب ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس نمل کا معنی چھوٹی اس سورہ کے اندر چھوٹی کا واقعہ بیان ہوا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس سورہ کا نام سورہ نمل رکھا آیت نمبر اٹھارہ کے اندر ہے وَقَالَتْ نَمْلَتُنْ يَا اَيُّهَا نَوْلُتْخُلُمْ سَاقِنَكُمْ کہ ایک چھوٹی نے کہا اے چھوٹیو اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رود نہ ڈالے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نمل ہے آپ غور کیجئے قرآن کریم کے اندر کچھ سورتوں کے نام جانوروں کے نام پر ہے کچھ سورتوں کے نام پرندوں کے نام پر ہے تو اللہ تعالی نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا ان پرندوں کا تذکرہ کیا اور ان کے نام پر سورہ کا نام رکھا تو اس کی اہمیت زیادہ ہے ان جانوروں کی اہمیت زیادہ ہے ان پرندوں کی اہمیت زیادہ ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے تاثین سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر تیرانوے آیتیں ہیں تاثین کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے جس طریقے سے علف لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے شروع کی چھے آیتیں لیجئے آیت نمبر ایک سے آیت نمبر چھے تک قرآن مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے قرآن کریم تو سب لوگوں کے لئے ہدایت ہے سب لوگوں کے لئے بشارت ہے قرآن سب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے سر عراف سر نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو اٹھاون قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے ہے قرآن کریم بھی سب کے لئے ہے یا ایوہ الناس قف جاعتکم مععوزتن ربکم سورہ یونس سورہ نمبر دس اے لوگو یہاں تذکرہ ہوا اے لوگو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے تو قرآن کریم کی تشریف بیان کی گئی تو یہاں ناس کا لگ استعمال ہوا پھر اسی طریقے سے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں آخری آیت آیت نمبر بیالیس آیت نمبر اکتالیس حادہ بلاغل لناس یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لئے ہے تمام لوگوں تک پہنچنے والی ہے تو قرآن کریم سب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے دین اسلام سب کے لئے تو یہاں کیوں آیا کہ ہدایت اور خوشکبری مومنوں کے لئے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل میں فائدہ اٹھانے والے مومن ہی ہیں اصل میں فائدہ اٹھانے والے اسلام پر چلنے والے ہی ہیں دوسری لوگ کہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں قرآن ان کے پاس موجود ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی لیکن اسے فائدہ اٹھا کر اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے فی کل شیئن لہو آیتن تدلو علا انہو واحدن ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو چیز دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اکیلا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے دیکھے اس لئے یہاں ذکر ہوا کہ قرآن کریم ہدایت ہے اور خوشکبری ہے مومنوں کے لئے مومنوں کا تذکرہ اس لئے ہے کہ کامیاب یہی لوگ ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے لئے کامیابی ہے قرآن سے کس کو فائدہ ہوگا سورہ فصلت سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چھوالیس بغور کیجئے قل ہوا لِلَّذِينَ آمَنُوا خَدَوْ وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِ وَقُرُوْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا اُلَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ کہہ دیجئے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لئے یہ ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرہ پن ہے اور ان کے حق میں بھی موجب نابینائی ہے گرانی کے سبب ان کو دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے آواز دی جارہی ہے لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں اس طریقے سے کہ ہدایت موجود ہے لیکن نابینہ ہو گئے کان کے اندر ان لوگوں نے کوئی چیز رکھ لی ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز ان کو سننے میں نہیں آ رہی ہدایت کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہدایت کو دیکھتے بھی ہیں تو اصلی اندھے وہ ہیں جو دیکھنے کے باوجود دل کے اندھے ہیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر ستانے پہ بغور کیجئے لَتُوَشِّرَ بَهِ الْمُتَّقِينَ وَتُمْزِرَ بَهِ قَوْمَ اللُدَّ تاکہ آپ پرہزگاروں کو خوشکبری دیں تو قرآن کریم کے ذریعے نیک لوگوں کو خوشکبری سنائی جا رہی ہے اور جھگڑالو قوم کو آپ درائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑنے والے لوگوں کو ڈرارہے ہیں تو جو لوگ ڈریں گے ان کا فائدہ ہوگا نہیں ڈریں گے تو ان کا نقصان ہوگا ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہے تذکرہ آیا اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاہِ جو نماز قائم کرتے ہیں اب دیکھیں یہ جسمانی عبادت ہے جسمانی عبادت کے بعد مالی عبادت کا تذکرہ ہو رہا وَيُعْتُونَ الزَّقَاہ جو زکاة ادا کرتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمِيُقْنُونَ اور آخری دن پر یقین لگتے ہیں کتنی اہم چیز ہے ہم اور آپ اگر آخرت کے دن پر یقین لگتے ہیں کہ ایک نیک دن اللہ کے سامنے اٹھنا ہے حاضر ہونا ہے حساب و کتاب دینا ہے تو دنیا میں ہم اور آپ برائی چھوڑ دیں گے ہم یہ کہیں کہ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے اور آخری دن آنے والا ہے حساب و کتاب ہوگا تو لوگ آسانی کے ساتھ برائی کو چھوڑ دیں گا تو نیک لوگوں کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اب غور کریں نماز اور زکاة دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں ہم اور آپ اگر زکاة ادا نہیں کریں گے تو بارش ہی نہیں ہوگی ایک حدیث پر غور کیجئے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 باب العقوبات حدیث نمبر 4019 حسن روایت ہے حسن روایت ہے آئیے اس حدیث کا ترجمہ سننیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آیا اور کہا اے مہاجروں کی جماعت پانچ گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر پائے جائیں تو اس کی سزا مل کے رہے گی نمبر ایک جہاں کھل لم کھلا برائی ہونے لگے تو وہاں اللہ تعالیٰ تعون کی بیماری پلیک کی بیماری بھیج دیتا ہے اور وہ بیماری جو اس سے پہلے نہیں تھی ایڈز کی بیماری کہاں تھی ابھی آگئی ہے تو یہ گناہوں کی سزا ہے پھر اسی طریقے سے نمبر دو اور لوگ ناب تولے میں کمی کریں گے تو وہاں کیا ہوگا تین سزا مل کے رہے گی بارش ہی نہیں ہوگی آج کل بارش ہی نہیں زکاة ادا نہیں کر رہے بارش نہیں ہو رہے ناب تولے میں کمی ہو رہی بارش نہیں ہو رہے اللہ خضو بس سنین بارش ہی نہیں ہوگی وشدت المعونہ نوکری ملے گی ہی نہیں وجوری سلطانی علیم اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا اس کے بعد ہے تیسری چیز ولم یمنعو زکاة انوالہم اللہ منعو القطر من السماہ اور لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالی بارش اتارے گا ہی نہیں اللہ بارش کیوں نازل کرتا ہے جانوروں پر ہم کھاتے ہوئے اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ کبھی بھی بارش نہ اتارتا کیونکہ ہم اور آپ بڑے گناہگار ہیں چوتھی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو لوگ توڑیں گے تو اللہ تعالی دشمن کو ان پر مسلط کر دے گا وہ تمام چیزوں ان سے لے لیں گے پانچ بھی چیز اگر ان کے امام اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے جو کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے تو اللہ تعالی آپس میں لڑانے کا عذاب ڈال دے گا تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ زکاة ادا کرنا ہے زکاة ادا نہیں کریں گے زکاة نہیں دیں گے دھائی پرسنٹ دینا ہے پورے دنیا کے مالدار مسلمان دھائی پرسنٹ ادا کر دیں تو غریبی ختم ہو جائے چند ہی لوگ ادا کرتے ہیں اور اگر زکاة نہیں ادا کریں گے تو بارش ہوگی نہیں اللہ جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے بارش نازل کرتا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ آخری دن آنے والا ہے دنیا ختم ہو جائے گی یہاں کا نظام ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے ان کے لئے ان کے عامال کو پرکشش بنا دیئے اللہ تعالی نے اس چیز کو اپنی طرح منصوب کیا ہے اللہ تعالی نے یہاں جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ نیکی اور برائی اللہ کی مشیعت سے ہے لیکن اللہ کی رضا مندی سے نہیں ہے کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ راضی ہے ایسا نہیں ہے لیکن مشیعت مطلب کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ آدمی ایسا کرے گا تو اللہ نے لکھ دیا اس لئے نہیں کہ لکھا ہوا ہے تو کر رہا ہے تو اللہ کی مشیعت ایک الگ ہے اور اللہ کی رضا مندی الگ ہے اللہ توحید سے خوش ہوتا ہے لیکن شرک سے اللہ نا خوش ہوتا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے تو وہ لکھی ہوئی چیز کے حساب سے چیز ہوتی ہے اس لئے کہا کہ ہم نے آمال کو مزین کر دیا لیکن اللہ خوش نہیں ہے کہ آدمی غلط کام کرے پھر اس کے بعد یہ ہے سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر تین بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا چاہے لوگ شکریہ دا کریں یا ناشکرے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے لیکن ناشکرہ آدمی ہو جائے اللہ خوش نہیں ہے لیکن اللہ نے لکھا ہے کیونکہ وہ ایسا کرے گا تو یہ اللہ کی مشیعہ سے ہے اس کے بعد آیت نمبر سات سے چودہ کے درمیان غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور فرعون کے انجام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اپنی بیوی سے کہا آپ یہیں ٹھاریے آپ یہیں رکیے میں آگ لے کے آ رہا ہوں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ دیندار پردیسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام پردیس میں تھے اور وہاں نکاح کر لیا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنی بیٹی بھی پردیسی کو جو دیندار ہے دے سکتے ہیں حرچ کی کوئی بات نہیں ہے اور پردیسی کے لیے ہے کہ وہ اپنے دیس میں اپنی بیوی کو لے آئے حرچ کی کوئی بات نہیں ہے اور جہاں رہے اپنی بیوی کے ساتھ رہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں شادی کی وہاں سے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر آئے مصر اور اپنے ساتھ رکھا تھنڈی رات رہی ہوگی آپ رکھئے اپنی بیوی سے کہا میں آگ لے کے آتا ہوں اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ بیوی کو کام کرنے کے لئے نہیں بھیجنے کا کہ نہیں آپ جائیے کر لیجے نہیں نہیں آپ یہی رکھئے میں کرنے جاتا ہوں آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے اور بیوی کو بولتے ہیں جائیے آپ دکان سے خرید کے لئے آئے جی یہ بات صحیح نہیں ہے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے فَلَمَّا جَاَهْ نُودِيَا أَمْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَحَا وہاں آواز آئی اصل میں وہ آواز جو تھی آگ کی شکل میں وہ ایک نور تھا اور اللہ تعالیٰ کا نور تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور موسیٰ علیہ السلام کو نشانی آتا کی جیسے لاتھی ہے لاتھی سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگلنے والی ہو گئی لاتھی جیسے سانپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام سرپٹ بھاگے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں اللہ نے کہا گھورائیے نہیں ہمارے پاس رسول نہیں گھورائے کرتے پھر اس کے بعد ایک نشانی یہ بھی دی کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں رکھئے فہاں سفید ہو جائے گا بغیر کسی عیب کے تو یہ نشانی ہے لے کر جائیے موسیٰ علیہ السلام نو نشانیاں لے کر فیرون کے پاس آئے لیکن فیرون نہیں مانا دل مان لیا تھا اس کے دل نے یقین کیا لیکن زبان سے نہیں مانا اس نے ظلم کیا اور اس نے تکبر کیا اس کے بعد آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر چھبیس تک دیکھئے دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ باشاہت عطا کی جانوروں کی وہ بولی سمجھتے تھے آیت نمبر اٹھارہ کے اندر ہے کہ جب سلمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹیوں نے کہا کہ دیکھو لشکر آ رہا ہے بلو میں گھج جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ راؤنٹ ڈالے فَتَبَسَّمَدَاہِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا تو سلمان علیہ السلام ان کی بولی سمجھ گئے تو مسکرانے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا اے میرے رہا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کرو جو تُو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا اسے یہ پتا چلا اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا جانوروں پر ان کی حکومت ہے جناتوں پر ان کی حکومت ہے سلمان علیہ السلام کی پرندوں پر ان کی حکومت ہے حدود جو تھا وہ غائب ہو گیا پھر حدود واپس آیا اس سے پہلے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ حدود نظر نہیں آرہا اگر نظر آ جائے گا تو میں تو زبا کر دوں گا عذاب دوں گا یا پھر کوئی خبر لے کر آئے تو حدود خبر لے کر آیا یمن سے ایک ملکہ سباہ جس کو بلقیس کہا جاتا ہے ایک عورت حکومت کر رہی ہے تو قرآن کریم نے عورت کے حکومت کا تذکرہ کیا ہے لیکن قرآن کریم عورت کی حکومت سے خوش نہیں ہے کہ عورت حکومت کرے بلکہ واقعہ کے طور پر ذکر کر دیا تو جانور آیا حدود آیا اور سلمان علیہ السلام سے کہا کہ وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں دیکھئے جو چیز نظر آتی ہے لوگ اسی کو پوچھتے ہیں جبکہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ سورج کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کوشیدہ چیز کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے ایک جانور توحید پرست ہے ایک پرندہ توحید پرست ہے اسے افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوجھ رہے وہ شرک کر رہے ہیں وہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں اس لئے وہ افسوس کرتے ہوئے کہتا کیوں نہیں لوگ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے پھر کہا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی نعمتوں کا شکریہ دا کرنے کی توفیق دیامین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وآلہ وصحاب جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ